بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس کے لئے ہمیں آدھا سیپ چاہیے یا ہم ایک گلاس کا اسموڈی تیار کر رہے ہیں تو ایک گلاس کے لئے ہمیں آدھا سیپ چاہیے آدھا سیپ کو آپ درمیان میں سے آدھا کریں اس کے بیج ہٹائیں اور پھر چھوٹا چھوٹا بھی سے کٹ لیں گے اسی طرح کیلے کو ایک کیلے کو لے کر چھیل کر اس کے بھی سلائس کر لیں اب ایک بلینڈر کا جگ لیں گے اس میں سب سے پہلے کٹے ہوئے سیپ ڈالیں اور پھر جو کیلہ ہم نے کٹ کے سلائس کیا ہے وہ ڈالیں آدھا کب دور ڈال لیں گے اور پھر ہم ڈالیں گے اس میں برف تاکہ بہت ہی تھنڈا تھنڈا یہ سموڈی تیار ہو اس میں ڈالیں آپ شہد حضب زائقہ اس کی جگہ آپ چینی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اسے مشین میں رکھیں چند سیکنڈز کے لئے سے چلا لیں بہت ہی مزیدار ایپل بنانا سموڈی جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسے پور کریں گلاس میں اور پیش کریں یا پیئیں بہت ہی مزیدار سموڈی تیار ہوا ہے اب ہم بنا رہے ہیں کافی بنانا سموڈی اس کے لئے ہم دو کیلے لیں گے اور اسے چھیل کا سلائس کر لیں گے بلائڈنر کے جگ میں ڈالا ہم نے دو کیلے سلائس کے ہوئے اور اس میں ڈالا دودھ آدھا کپ ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں انسٹینڈ کافی دو ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے ہم چوکلٹ سرپ اس کی جگہ آپ چاہیں تو جو کھانے کی چوکلٹ ہوتی ہے اسے میلٹ کر کے بھی ڈالا جا سکتا ہے شہر ڈالیں یا چینی ڈالیں حضب زائقہ اور پھر آئس کیوب ڈال کر اسے بھی چند سیکنڈز کے لئے چلا لیں تو یہ کافی بنانا اسمودی جو ہے وہ فوراں منٹوں میں تیار ہو چکا ہے بہت ہی مزیدار ہے اس کا زائقہ اور یہ تو میرا فیورٹ ہے آپ اسے بنائیں بہت آپ کو اچھا لگے گا اب ہم تیسا اسمودی تیار کر رہے ہیں جو کہ کھجور کے ساتھ ہے اور یہ بہت ہی ہیلڈی کھجور بنانا اسمودی ہے یعنی کہ ڈیٹ بنانا اسمودی اس کے لئے ہم نے دو کیلے لیے چھیلا سلائس کیے بلینڈر کے جنگ میں ڈالا آدھا کپ دودھ ڈالا اور پھر ہم یہ جو کھجور ہے ان کے بیج وغیرے نکال کے اسے میش کر کے دو ٹیبل سپن کے برابر ڈالیں گے اور پھر اس میں ڈالیں گے برف اور پھر چند سیکنڈز کے لئے اس کو چلا دیں ہمیں چینک ڈالیں کی ضرورت نہیں شہر ڈالیں کی ضرورت نہیں کیونکہ کھجور ویسی بہت مٹھے ہوتے ہیں تو یہ چند ہی انگریڈنٹس کے ساتھ ہمارا ڈیٹ بنانا ملک شیک یا ڈیٹ بنانا اسمودی تیار ہو چکا ہے تینوں کے ٹیز جو ہیں بہت ہی ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور بہت ہی مزہدار ہیں آپ نے دیکھا کہ بہت ہی سادے طریقے سے ہم نے اسے بنا لیا ہے اور جلدی بھی بہت بنتا ہے ہیلڈی تو بہت ہی ہے اور مزے کا ہی بہت ہے تو بنائیں آپ تین مزے مزے کے بنانا سمودیز اور انجوائے کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں مکس ڈرائی فروٹ کا ملک شیک اور یہ بہت ہی ہیلڈی اور نیوٹیشیس ہے جنہیں سے بنانا سیکھتے ہیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو چند ڈرائی فروٹس لے لیے ہیں جس میں انجیر ہے بادام لیے کشمش اور ہم نے اخروٹ لیا ہے اس کے علاوہ پستہ اور خجور بھی ہم اس میں ڈالیں گے تمام ڈرائی فروٹس کو لیں ساف کریں اب کیونکہ بادام اور پستے کے تو چھلکے ہیں اور ہمیں اسے نکالنا ہے تو ہم اسے بھگویں گے اور گرم پانی میں بھگویں گے تاکہ یہ جلدی نکلیں تو دس منٹ ہمیں اسے بھگونا ہے گرم پانی میں ساتھ ساتھ ہم انجیر اور کشمش کو بھی بھگو لیں گے تاکہ یہ تھوڑے سافٹ ہو جائیں دس منٹ تک ہم چاروں چیزوں کو بھگو دیں گے خجور کو ہم نے دھولیا ہے اور اس کے اوپر کی جتنی سکن ہم نکال سکتے تھے نکال لیا ہے اندر سے بیج اس کے نکال لیں اخروٹ کو ہم اسی طرح ڈالیں گے یعنی بغیر بھگائے ہوئے دس منٹ کے بعد بادام اور پستے کے چھلکے تو ہم نے الگ کر لیا ہے اور انجیر اور کشمش کو بھی پانی میں سے نکال لیا ہے اب ایک بلینڈر کا جگ لیں اس میں تمام ڈرائی فروٹس ڈال دیں تو ہم نے یہاں انجیر ڈالا کشمش بادام پستے اور خجور ڈالا خروٹ ڈالا اب ہمیں شہد لینا ہے شہد آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں یعنی کہ جتنا آپ میٹھا پسند کرتے ہیں اتنا شہد اس میں ڈال دیں شہد ڈال کر اب ہم اس میں ڈالیں گے دودھ دودھ جو ہے یہاں ہم پورا جو ملکشیک ہے وہ ہم تین کب دودھ سے بنا رہے ہیں لیکن ابھی جو ہے ہم اس میں آدھا کب دودھ ڈالیں گے آدھا کب دودھ ڈال کر اسے تھوڑا سا پیسیں گے تمام ڈرائی فروٹس کو اچھی طرح پیسیں تاکہ اس کا ایک فائن سا پیسٹ بن جائے تو ہم نے آدھا کب اس میں دودھ ڈالا اور پھر اسے تھوڑا سا ہم پیس لیں گے تمام ڈرائی فروٹس کیونکہ نرم ہے تو جلدی ہی اس کا پیسٹ بن جاتا ہے تو اسے پیسیں اور اس کا فائن سا پیسٹ یہاں تیار ہو گیا ہے اب ہم بقایا دودھ اس میں ڈالیں گے اور اسے ہائی سپیڈ پر ایک دو دفعہ چلا لیں اچھی طرح تو یہاں دیکھیں یہ ہمارا ملکشیک تیار ہو چکا ہے تو کتنی جلدی یہ بنا آپ نے دیکھا اب اس ملکشیک کو لیں اور پور کریں سرونگ گلاس میں یہ کتنا تھیک بنا ہے کتنا کریمی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر ہم کٹے ہوئے بادام اور کٹے ہوئے پستے سے گارنش کریں گے اور اسے پیش کریں گے تو یہ جو ملکشیک ہے بہت ہی غزائیت سے بھرپور ہے ذہنی اور جسمانی صحت دونوں کے لئے بہت مفید ہے یہ گھر میں بڑے بچے بڑے خواتین سب پی سکتے ہیں اور اسے پینا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے جسمانی کمزوریوں کو دور کرتا ہے جو خواتین تھکی تھکی سی رہتی ہیں وہ اسے ضرور اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں اس سے کیا ہوگا کہ سارا دن وہ چاکو چوبن رہیں گی بچے جو پڑھائی کرتے ہیں ان کے دماغ کے لئے بہت مفید ہے یاد کرنے کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے تو ضرور آپ اس ڈرنگ کو بنائیں اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں السلام علیکم آج ہم یہاں بنائیں گے تین قسم کے ملک شیخ جو کہ بہتی مزیدار ہیں خوش ذائقہ فرہت بخش اور مزے کی بات یہی کہ جھڑ پر یہ تیار ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ہم بنا رہے ہیں یہاں اسٹرابری ملک شیخ اسٹرابری ملک شیخ بنانے کے لئے بلینڈر کا جگ لیں اس میں کچھ برب ڈالیں تاکہ ملک شیخ جو ہے بہت تھندر تھندر تیار ہو آدھا کپ ہم نے اس میں فریش ملک ڈالا ایک ٹیبل سپون کے برابر چینی ڈالیں اور اسٹرابری ہم یہاں ساف دھولی ہوئی ڈالیں گے ساف کی ہوئی پتے مغلی اس کے نکال دیں یہ آدھا کپ لینا ہے ڈالیں بلینڈر میں اور پھر چند سیکنڈز کے لئے ہم بلینڈر کو چلا دیں گے تھندہ تھندہ فرحب بخش ملک شیخ تیار ہے اسے پور کر ایک گلاس میں اب دوسرا ملک شیخ ہمیں بنانا ہے اور یہ ہے چوکلیٹ ملک شیخ اور اس کے لئے ہمیں ایک بلینڈر کا جگ چاہیے جگ میں ڈالیں آپ کچھ برب تاکہ ملک شیخ بہت ہی تھندہ تیار ہو آدھا کپ ملک دالیں اور ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالیں گے ہم چینی چوکلیٹ سیرپ لیا ہے یہاں ہم نے دو ٹیبل سپون یہ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی چوکلیٹ ملک کر کے لے سکتے ہیں یا وہ بھی نہیں ہے تو آپ کوکو پاڈر کا استعمال کر لیں اور پھر ہم اسے چند سیکنڈز کے لئے چلا دیں اور یہ چند سیکنڈز میں ہمارا یہ ملک شیخ تیار ہو چکا ہے اسے پور کریں گلاس میں تھنڈا تھنڈا بہت ہی مزیدار بچوں کا پسندیدہ چوکلیٹ ملک شیخ تیار ہے اب ہمیں بنانا ہے روح افزا ملک شیخ اس کے لئے ہم نے ڈالا ہے بلینڈر میں برف برف ڈالیں پھر اس میں ڈالیں آپ آدھا کپ دودھ ڈالنے کے بعد ہم نے ایک ٹیبل سپون کے برابر ڈالا ہے اس میں چینی چینی ڈالا اس کے بعد اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون کے برابر روح افزا روح افزا ڈالیں اور پھر سے چند سیکنڈز کے لئے چلا لیں یہ لیجئے یہ مشین ہماری بند ہوئی اور یہاں ہمارا روح افزا ملک شیخ تیار ہے انتہائی تھنڈا اور فرہت بخش کے روح افزا ملک شیخ تیار ہو چکا ہے تمام ملک شیخ میں ڈالیں آپ اوپر سے برف برف ڈالیں اور پھر برف ڈالنے کے بعد اسے سرف کریں بہت ہی فرہت بخش ہے بہت مزددار ہے بہت ہی غزائت سے برپور ہیلڈی ملک شیخ تیار ہے دیکھا آپ نے یہ ملک شیخ ہم نے کتنی جلدی تیار کر لیا تو اب آپ گھر پہ ہی اس ملک شیخ کو تیار کریں بہت سے ملک شیخ پینا بند کریں گھر میں ہی سے فریش تیار کریں خود بھی پیئیں اپنے گھر والوں کو بھی پلائیں یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کی نیچے جو لائک کا بٹن ہوتا ہے اسے دبا دیں اس چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں خوش رہیں اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھا کریں اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ